آج کا اجلاس کے باری برنک کار ڈیسائیڈ ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین آج المہد العالی علیہ السلامی حدر آباد میں علیہ مسلم پرسنل اللہ بوٹ کی ورکن کمیٹی کا اجلاس ہوا مولانا خالی صاحب اللہ الرحمنی صاحب نے اس کی صدارت کی اور قور ملک سے آئے ہوئے مسلم پرسنل اللہ بوٹ کی ورکن کمیٹی کے ممران اس میں شریف ہوئے اس میں مسلم پرسنل اللہ بوٹ کی مختلف کمیٹیوں کی کارکردگی کے جائزہ بھی لیا گیا اور ملک و ملت کے مسائل پر گفتگو بھی ہوئی آخر میں چند تجاویز منظور کی گئی ان میں سے ایک تجویز عبادت گاہوں سے متعلق ہے جو مساجد کا معاملہ چل رہا ہے اور جس طرح مختلف مساجد کے سلسلے میں ترہ ترہ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سلسلے میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ حکومت وقت کو توجہ دلائی جائے کہ مساجد کے سلسلے میں جو صورتحال بن رہی ہے اس پر قابو پایا جائے عبادت گاہوں کی حرمت اس کا تقدس باقی رکھا جائے اس سلسلے میں لیگل کمیٹی ہماری آگے کام کر رہی ہے اسی طرح فلسطین کے سلسلے میں ایک تجویز منظور کی گئی جو قضل مسطم فلسطینی مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے اور جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا ہے مسلم پرسنل اللہ بوٹ کے اس اجلاس کی جانب سے اس کی سخت مضمت کی گئے اور غاصب اسرائیل کی جو کوششیں ہیں اور جس طرح کے مظالم اٹھا رہا ہے اس سلسلے میں مسلم پرسنل اللہ بوٹ کا یہ اجلاس حکومت کو بھی توجہ دلاتا ہے کہ گاندی جی سے لے کر اٹل بہاری واجبائی تک جو پالیسی رہی ہے مظلوم کے ساتھ دینے کی اور ظالم کی مضمت کی اسی کو اختیار کیا جائے وہاں کے مسلمانوں نے جس حمد العزمی اور مقامات مقدسہ کی دفاع کے لیے جو کچھ قربانیاں پیش کی ہیں اس کی تحسین بھی کی گئی اسی طرح انسانی برادری نے جس طرح مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی ہے اس کی بھی ہم تحسین کرتے ہیں عالمی انسانی برادری کا شکریہ دا کرتے ہیں اور انڈیا مسلم پرسنل اللہ بوٹ کا ایک بہت اہم کام اصلاح معاشرہ یعنی سماس صدھار کا ہے اس سلسلے میں بھی یہ تجویز منظور کی گئی ہے کہ اس کام کو اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اور سماس صدھار کی مہم میں تیزی لائی جائے اس کے لئے مانا فضل رحیم مجددی صاحب کو کنوینر بنایا گیا ہے اور مانا یاسین علی عثمانی صاحب اور محمد عمرین محفوظ رحمانی کو جوائن کنوینر مقرر کیا گیا ہے تفہیم شریعت کمیٹی اور خواتین ونگ اسی طرح دار القضاء کمیٹی مختلف کمیٹیوں کے سلسلے میں گائیڈ لائن بنائی گئی ہے جسے انشاءاللہ جلد جلد نافذ کیا جائے گا مسلم پرسنللہ بورڈ نے اس دواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ایک نکاح نامہ مرتب کیا ہے جو ماہرین قانون علماء و فقہ کے مشورے سے تیار کیا گیا ہے آج کے اس اجلاس میں یہ تجویز منظور کی گئی ہے کہ اس نکاح نامے کو عام کیا جائے اور تمام نکاح پڑھانے والے حضرات اوزاد ان سے درخواست کی جائے کہ وہ مسلم پرسنللہ بورڈ کے اس نکاح نامے کو عام کریں اور اسی کے ذریعے نکاح پڑھایا کریں مسلم پرسنللہ بورڈ اسے بڑی تعداد میں شائع کر کے لوگوں تک پہنچائے گا مسلمانوں سے بھی گزارش ہے عیمہ علماء نکاح خان قاضی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں پوری توجہ دیں اس کے علاوہ مسلم پرسنللہ بورڈ نے عبادت دعاوں کے مسائل پر بھی بہر و فکر کیا ہے اور لیگل کمیٹی کو اس کے سلسلے میں ہدایات دی گئی اوقاف کے سلسلے میں بھی اور اخوص کیا گیا وقف کے سلسلے میں کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اوقاف کے سلسلے میں مسلم پرسنللہ بورڈ پوری طرح فکر مند ہے اس پر بھی انشاءاللہ جلد قانونی کاروائی کی جائے گی جو عبادت دعاوں کے سلسلے میں قانون بنا ہوا ہے اس پر بھی غور و خوص کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی لیگل ٹیم ہماری کچھ کام آگے بڑھائی موسیقی موسیقی